قانون کے دروازر اگر کھلے ہو تو مجرم کوئی سزا جم کے مطابق ملتی ہے لیکن اگر سزا کا پیمانہ سکت ہو تو تھوڑی سے دی جانے والی انسانیت کی حدے کروس کر دیتی ہیں مجرم کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں فیکٹسل کے فرینڈز آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں ملنے والی سزاؤں کے بارے میں جو راجہ مہ راجاؤں کے دور میں دی جاتی تھی جس کے بارے میں سن کر آج بھی رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو وہ لوگ ضرور دیکھیں جن میں سچ کو سننی اور سینے کی ہمت ہے کمزور دل والے لوگ ایک بار ضرور سوچ رہے ہیں کہ ویڈیو کو جانکاری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ٹھیک ہے اسلام علیکم فیکٹسل کے پیارے دوستوں میں ہوں وائس سوبر امی لیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹسل چائنہ افریقہ اور انڈیا میں دنیا کے الگ الگ حصوں میں راجہ مہ راجہوں اور جانوروں سے سزا دلوایا کرتے تھے ان کی پنشمنٹ اوروں پر امپلیمنٹ کی جاتی تھی یعنی جنہوں نے جرم کیا ہو اسے سزا دی جاتی تھی اس سے وہ لوگ انٹیٹینمنٹ کیا کرتے تھے جرم کہیں طرح کہ ہو سکتے تھے یہاں تک کہ انصاف کیلئے واز اٹھانا بھی جرم ہو سکتا تھا ملکن ہنیس کیپیزم یہ سزا پرشن امپائر میں دی جاتی تھی فورز رو بان بی سی میں ایک دفعہ دو بھائیوں میں اقتدار کی لڑائی ہو رہی تھی بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی میدان میں آمنے سامنے تھے اس لڑائی میں ایک ایسا جنگجو لڑا تھا جس سے غلطی سے اپنے ہی راجہ کو مار ڈالا اس میں سے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ اس نے راجہ کو مارا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے لیکن جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو جنگجو کے نشے کی حالت میں موں سے نکل جاتا ہے کہ راجہ کو سائرس نے نہیں اس نے خود مارا ہے اس کے بعد اس جنگجو کی شامت آ جاتی ہے راجہ آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور اس کو سزا دیتا ہے اس کی سزا میں ایک لکڑی کے باکس میں انسان کو لٹا دیتے ہیں جو ہر طرح سے بند ہوتا ہے سر ہاتھ پاؤں باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ مجرم نکل کر بھاگ نہ سکے اس کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے اور مجرم کے موں پہ دودھ اور شہد ملا کر لگایا جاتا ہے جس سے اس کے شریر پر مٹھاس چپک جاتی ہے جس سے کیڑے مکوڑے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح اس مجرم کو کئی ہفتوں شہد اور دودھ ملا کر زندہ رکھا جاتا ہے جس سزا کے بارے میں آج سے 900 سال پہلے ایک کتاب فلو ٹرچ لائفز میں متھرک ڈیز کو بھی یہی سزا ملی اس کی موت بلڈ میں پوائزن آ جانے کی وجہ سے ہوئی پرشن ایمپائر سے اس سزا کو شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد بہت سے راجاؤں نے اپنی سٹیٹ میں اس طرح کی سزاؤں کو لاغو کیا ایمپائر کے ایڈمنسٹریشن 220 سالوں تک چلتا رہا اس دوران کتنے لوگوں کو یہ سزا دی گئی اس کا فگر نہیں ملتا بریزین بلڈ سزا کا طریقہ دل دہلا دینے والا طریقہ ہے اس سزا میں ایک میٹل کا بہت بڑا بیل ہوتا تھا جو اوپر یعنی اپنی پیٹ کی طرف سے کھلتا تھا مجرم کو پکڑ کر اس بیل کے اندر رکھ دیا جاتا تھا پھر نیچے سے آگ لگا دی جاتی تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اندر انسان کی کیا حالت ہوتی تھی جب انسان کی چیخیں نکلتی تھی تو اس بیل میں کچھ ایسا لگایا گیا تھا کہ اس میں اس کی چیخیں میوزک کی طرح سنائی دیتی تھی آدمی کی جلنے سے بدبو نہ آئے اس لیے ایک پرفیوم بھی لگایا جاتا تھا کہ وہاں سے نکلنے والا دھوہ خوشگوار رہے جس سے اس نے احجاد کیا تھا اس نے سوچا کہ راجہ اسے انعام دے گا لیکن راجہ نے سب سے پہلے اس بیل میں اسی کو ڈالا تھا جب وہ مرنے لگا تو اس راجہ نے اسے بہاں نکلوا دیا لیکن بہاں نکلوانے کے بعد اسے مروا دیا ایک جنگ میں گریگ کا راجہ ہار گیا اور اسے ٹیل متھس نے ہرایا تھا اس نے ہرے ہوئے راجہ کو بھی بریزن بل کی سزا دی ریڈ ٹورچر یہ سزا یورپ میں قیدیوں کو سزا دینے کے لیے ایک ایسی سزا دی جس میں چوہے کا استعمال بڑی خطرناک طریقے سے کیا جاتا تھا مجرم کو بینچ پہ لٹا دیتے تھے اس کے ہاتھ پاؤ بان دیے جاتے تھے پھر اس کے پیٹ کے اوپر لوہے کا پنجرہ رکھ دیا جاتا تھا لوہے کے پنجرے میں چوہے موجود ہوتے تھے اور پنجرے کے اوپر ایک جلتی بھی آگ کا بٹن رکھ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے پنجرہ گرم ہوتا تھا اور چوہے کو گرمی لگتی تھی ایسی سچویشن میں چوہے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اور آدمی کے شریر کو کترنا شروع کر دیتا تھا الیزابیت رومن رائٹر نے لکھا کہ تاور آف لنڈن کی نیچے ایک اندھیرہ کمرہ ہے بارش کے پانی جب اوپر آتا تھا تو چوہے بھاگ کر اس اندھیرے کمرے میں آ جاتے ہیں کیادیوں کو سزا دینے کے لیے اسی کمرے میں بان دیا جاتا تھا بعد میں کیادیوں سے سچ بلوانے کے لیے اسی ٹیکنیک کا استعمال کیا چوہے انسانی شریر کو کتر کتر کا مار دینے کی در سے اکثر کیادی جھوٹ بولنے کی حمد نہیں کرتے تھے آئیرن چیر ٹارچر ایسے مجرم جو جم کرنے کے بعد اپنا جم چھپا لیتے تھے اس سے پوچھ گچ کے لیے اس چیر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک ایسی کرسی تھی جس پہ ٹکے بیٹھے جانے کے لیے پیچھے نوکیلی لوک والی پیٹل کی کھیلے لگائی ہو دی تھی جن کا سائز چھوٹا اور بڑا رکھا گیا تھا جب کسی مجرم کو گرفتار کر کے لائے جاتا تھا تو اس کرسی پر اس کو بٹھا دیا جاتا تھا اس کے بعد نیچے سے آگ لگا دیتے تھے کھیلے گرم ہوتی اور اس آدمی کے شریر کو پکانا شروع کر دیتی اسے تب تک بٹھائے رکھتے جب تک وہ سچائی نہ بتا دے اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے چھوڑ بھی دیا جاتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی کرسی پہ زیادہ دیر بیٹھنے کے بعد کسی کا بچ پانا بہت مشکل ہے کرشٹ انڈر این ایلیفنڈ اس سزا کا سب کے سامنے دیا جاتا تھا اس میں سکھائے ہوئے ہاتھی ہوتے تھے جو اشارہ ملتے ہی اپنی نیچے آدمی کو کچل دیتے تھے یہ سزا کا طریقہ سری لنکن بھارت انڈونیشیا جیسے ممالک میں یوز کیا جاتا تھا اس سزا کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی سزا دی جاتی تھی جو ہمائیوں سے جہنگیر کے دور میں چلتی رہی ہاتھیوں کو اس طرح ٹریننگ دی جاتی تھی کہ مجرمے کو اور زیادہ تکلیت دی جا سکے تیرہ سو پانچ ایسی میں دیلی کی ایک سلطان نے منگول قیدیوں کو ہاتھیوں کے نیچے کچل کے مروا دیا تھا اور اس سے ایک انٹرٹینمنٹ کا طریقہ بھی بنایا گیا جی تو پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ چومکار دینے والی ویڈیو ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مجھے رکھی اپنی دعاوں میں آتھ اللہ حافظ